میں دلہنگ بنی بیٹھی تھی کچھ در بعد میرا نکاح اس شاندار گھر کے بوہے مالی سے کیا جانا تھا میں نے اپنی مٹھی مدبے پچاس ہزار کو للچائی نظروں سے دیکھا اور اپنے دل میں اٹھی حسرتوں کو دبا لیا میں جوان اور حسین لڑکی تھی میری شادی میرے جیسے عام گھرانے سے تعلق رکھنے والے کسی بھی جوان لڑکے سے ہو سکتی تھی مگر میں نے مالکن کے ایک بار کہنے پر ہی صرف پچاس ہزار کی خاطر اس کوٹھی پر کام کرنے والے بوہے مالی سے نکاح کرنے کی حامی بھر لی تھی میں اندر سے پریشان تھی کیونکہ میرے گھر والے میرے اس فیصلے سے بلکل انجان تھے پھر بھی لالچ نے مجھے بلکل اندھا کر دیا تھا کچھ در بعد ہی میرا نکاح مالکن کی ہدایت پر بوہے مالی سے ہو گیا مجھے تب حیرت ہوئی جب بوہا مالی نکاح کے فوراں بعد پودوں کو پانی دینے جا چکا تھا اس سے مجھے دیکھنے یا ملنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی مجھے لگا شاید اسے بھی میری طرح پیسے دے کر نکاح کے لیے منایا گیا ہوگا میں نے نکاح کے فوراں بعد مالکن کی اجازت پا کر وہ پچاس ہزار گاؤں میں رہنے والے اپنے گھر والوں کو بھیج دیئے اور پر سکون ہو گئی مجھے تو لگا تھا کہ نکاح کے بعد میری زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا مگر چند دنوں میں ہی مالکن کے رویے سے میں حیران رہ گئی تھی نکاح کے بعد سے مالکن مجھے پھر ساتھ ساتھ رکھنے لگی میں کام کے لیے بھی یہاں وہاں ہونے لگتی تو مالکن مجھے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیتی میں اندر ہی اندر دل میں اپنی قسمت پر رشت کرنے لگی تھی حالکہ میرا بڑھا شوہر اب بھی ویسے ہی کام کرتا رہتا تھا مالکن کی توجہ اور نرمی پھرے رویے نے مجھے خوش کر دیا تھا میں جب بھی کام کرنے لگتی مالکن مجھ سے کہتی کہ ابھی تم نئی دلہن ہو تم زیادہ کام مت کرو میں خوش ہو جاتی اور مالکن کے پاس بیٹھ جاتی مالکن کی نرمی اور مہربانی مجھ پر بڑھتی چلی جا رہی تھی مجھے حیرتی کہ جو نکاح میں نے پیسے لے کر خود اپنی مرضی سے کیا تھا اس نکاح پر مجھے مالکن اتنی عزت کیونے رہی تھی جبکہ میرے بڑھے شوہر کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی میں اس تجسس میں مبتلا ہو کر اپنے بڑھے شوہر کے معمولات پر غور کرنے لگی تھی مگر میرے شوہر تو نکاح کے بعد جیسے مجھے بولی چکا تھا اگر مالکن مجھے اپنی توجہ سے حساس نہ دلاتی تو شاید میں بھی اپنے نکاح کو چند دلوں میں بھولا دیتی میرے دل میں مالکن کی قدر بڑھ گئی تھی مجھے لگ میں لگا تھا کہ مالکن بہت نرن دل کی مالک ہے مگر ایک روز مالکن کی بات نے مجھے حیرت سے گم کر دیا مالکن نے مجھ سے کہا کہ میں آئندہ رات کھون کے پاس سویا کروں گی میں ہی سن کر حیران ہو گئی تھی کہ اگر میں مالکن کے ساتھ سوں گی تو مالک کہاں جائیں گے اور مالکن بھلا مجھے اپنے پاس کیوں جگہ دے رہی ہیں میں نے جب جگہ کر یہ بات مالکن سے کی تو وہ بولی کہ تمہارے مالک ابھی کسی ضروری کام کی وجہ سے دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں اور میں تنہائی محسوس کرتی ہوں اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس سویا کرو میں مالکن کی بات سمجھ گئی میں نے فوراں ہامی بھر لی اور روزانہ رات کو مالکن کے پاس سونے لگی مالکن مجھے اپنے بستر پر ہی اپنے پاس سلانے لگی مجھے اب مالکن کی دی جانے والی اس قدر اہمیت سے تشویش ہونے لگی تھی مالکن کا رویہ مجھے ٹھٹکتا رہا تھا مالکن چاہے جتنی اچھی ہو جائے مگر میں جب سے ان کے ہاں کام کر رہی تھی میں نے مالکن کو اپنی چیزوں اور خاص طور پر ان کے کمرے میں ہر چیز کو لے کر بہت زیادہ حساس دیکھا تھا مالکن کے کمرے کی صفائی کرنے والے ملازماؤں کو زیادہ وقت ان کے کمرے میں رکنے کی بھی اجازت نہیں تھی کو جا کہ اب مالکن مجھے اپنے ہی ساتھ ایک بستر پر سونے کی جگہ دے رہی تھی میں کچھ دن سے اسی سوچ میں مبتلا رہنے لگی تھی کہ ایک روز میری رات کو اچانک سے نیند سے آنکھ کھولی تو میرے ہوش اڑ گئے مالکن میرے سرحانے بیٹھ کر جھک کر رہی تھی وہ مجھے حیرت سے دن کر گیا تھا میں ایک بہت ہی چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی میں اپنی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی میرا باپ شہر کی ایک کوٹی میں ملازمت اور ہر ماہ ایک معقول رکم بھیجتا جس سے ہمارا گھر چلتا تھا میرے ماں باپ بہت بودھے تھے وہ اپنی شادی کے پندرہ سال تک بے اولاد رہے اور جب وہ مایوس ہو چکے تب اللہ نے انہیں اولاد سے نماز آتا ہم دو بہنیں اور تین بھائی تھے میرے بھائی ہم دونوں بہنوں سے بہت چھوٹے تھے ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا جب اچانک ہمارے گھر پر اببہ کی ناگہانی موت سے قیامت ٹوٹ پڑی اببہ ویسے بھی ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے مگر ہمیں ایک سہارہ تھا کہ ہمارا باپ ہمارے سر پر موجود ہے مگر اببہ کی وفات کے بعد تو ہم بہن بھائی سہمے سہمے سے رہنے لگے تھے امہ سمجھدار تھی انہوں نے برے وقتوں کے لیے بہت سی جمع پونجی جمع کر رکھی تھی کچھ عرصہ تو ہمارا گھر اسی جمع پونجی سے چلتا رہا امہ نے بہت سمجھداری سے اور ہاتھ کھینچ کھینچ کر گھر کا خرچہ چلائے تھا مگر اب کہیں سے کمائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا تب ہی کچھ ہی عرصے میں ہماری جمع پونجی بھی ختم ہو گئی امہ اس عمر میں کمائی نہیں کر سکتی تھی اور ہم بہن بھائی گاؤں میں ہوتے ہوئے نوکری نہیں کر سکتے تھے اسی پریشانی میں ہمارے دن گزر رہے تھے پہلہا رشتہ دام کی مدد سے ہمارا کھانا پینے چل ہی رہا تھا امہ کی طبیعت بھی اببہ کے بعد سے خراب رہنے لگی تھی میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی مگر میں بے بس تھی کیونکہ نہ میرے پاس کوئی ہنر تھا اور نہ ہی تعلیم اس گاڑی میں سے ایک سوٹیٹ بوٹیٹ امیر بندہ نکلا ہم گھر والے اسے دیکھ کر چانک گئے وہ شخص امہ سے بولا کہ وہ سکوٹی کا مالک جہاں اببہ کام کرتے تھے امہ نے پوری عصد سے ان صاحب کو اپنے بوسیدہ پرانے گھر میں بٹھایا وہ آدمی نہایت رنجیت کی سے اببہ کی موت کی تازیت کرنے لگا ہم بہن بھائی مروبیت سے اسے دیکھ رہے تھے اس نے امہ کو ہزار ہزار کے چند نوٹ بھی پکڑائے اور کہا کہ اببہ ان کے بہت خاص ملازم تھے اس لیے انہیں اببہ کی موت کا بہت افسوس ہے امہ افسردہ سی بیٹھی ہوئی تھی جبکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ آدمی کچھ ہی دیر کے بعد دیچینی سے پہلو بدلنے لگا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو پھر خاموشی کا وقوہ طویل ہوا تو وہ مرد کچھ سوقف کے بعد اپنے اصل مقصد کی طرف آ گیا اس نے اچانک امہ سے کہا کہ اس نے اببہ کے پاس اپنے کچھ ضروری کاغذات رکھوائے تھے جو اببہ کی اچانک موت کی وجہ سے وہ نہیں لے پائے اب انہیں ان کاغذات کی تلاش کرنی ہے امہ چونکری اور تیزی سے سر ہلا کر اپنے کمرے میں ایک کونے پر رکھے وہ سیدھا بقسے کے پاس گئیں اس بقسے پر تالہ لگا ہوا تھا امہ نے وہ تالہ کھول کر سامان کے بالکل نیچے سے ایک فائل نکالی اور جا کر اببہ کے مالک کو پکڑا دی اور بولی کہ اببہ نے جب یہ کاغذ لاکر گھر میں سنبھالے تھے تو تب ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ان کے مالک کی امانت ہے امہ کو یہ بات ان کی موت کی وجہ سے بھول گئی تھی مگر اببہ کے مالک سے مل کر یاد آ گئی تھی وہ مرد بہت خوش ہوا اور اپنے کاغذ سنبھال کر رکھے جانے پر امہ کا بہت شکریہ آدھا کر رہا تھا میں کب سے پرسوش نظریں اس مرد پر گاڑے بیٹھی تھی اچانک میں نے ایسی بات کہتی جسے سنن کر نہ صرف امہ بلکہ وہ مرد بھی چونکیا میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ شہر لے جائیں اور اپنی کوٹی میں اببہ کی جگہ پر نوکری پر رکھ لیں امہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی میں نے مالک سے درخواست کی کہ اببہ کی وفاداری کے بدلے مجھے کام دے دیں تاکہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو سکیں اببہ کی مالک کے بعد ہمارا کفیل نہیں رہا اببہ کے مالک نے مجھے سر تاپیر غور سے دیکھا اور مسکرا کر سر ہلا دیا امہ کو میری بات سے اختلاف تھا مگر اببہ کے مالک نے امہ کو سمجھا دیا کہ میں ان کے گھر کے چھوٹے موٹے کام آرام سے کر سکتی ہوں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے میں نے خوشی خوشی اپنا سامان باندھ لیا اور سب گھر والوں سے مل کر دل میں اچھے حالات کی امید لے کر مالک کے ساتھ شہر آ گئی مالک نے مجھے مالکن کے حوالے کر کے کہا کہ وہ مجھ سے جو کام چاہیں لے سکتی ہیں کیونکہ مجھے اور میرے گھر والوں کو پیسوں کی اشت ضرورت ہے شاید یہ مالک کا کوئی اشارہ تھا جنہوں نے میرے بارے میں مالکن کو دیا تھا مالکن سر ہلا کر مجھے تنقی دی نظروں سے گھوننے لگیں اور بولنی کہ میں فیلال گھر کی صفائی کا کام کروں پھر وہ میرے لئے مناسب کام سوچیں گے میں ضرورت بانتی تب ہی پوری لگن اور محنت سے گھر کی صفائی کا کام کرنے لگی مجھے وہاں کام کرتے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز مالک نے اچانک مجھے بلوایا اور ایسی بات کہی جسے سن کر میں کچھ پلوں کیلئے ساکت ہی رہ گئی مالکن نے مجھ سے کہا کہ اگر میں ان کے بوڑھے مالی سے نکاح کرنے کو تیار ہو جاؤں تو وہ مجھے پچاس ہزار دیں گی وہ جیسی غریب لڑکی اتنے سیادہ پیسوں کو سن کر لالچ میں آ گئی میں نے مزید نہیں سوچا کہ مالکن کو میرا نکاح بوڑھے مالی سے کر کے کیا پائدہ ہوگا میں نے حامی بھڑھ لی اور امہ کو بھی بتانا گوارہ نہیں کیا مالکن میری فرما برداری سے خوش ہو گئی تھی اور مجھے پچاس ہزار دے کر سختی سے تعقید کی کہ نکاح سے پہلے یہ پیسے گھر والوں کو نہ بھیجنا میں نے سر ہلایا اور جلدی سے نکاح کے لیے تیار ہونے لگی مالکن نے وہیں کوٹی میں ساتھ کسی میرا بوڑھے مالی سے نکاح پڑھوا دیا تھا اور اپنے انجام سے بے خبر خوشی سے پچاس ہزار امہ کو بھیج کر مرکمین ہو گئی میرا بوڑھا شوہر اپنے کام سے کام رکھتا تھا اس لیے مجھے کوئی مشکل نہیں تھی میں اپنی زندگی میں مالکن کو پہلے تو نہیں سمجھ پائی مگر جون جون وقت گزرتا گیا میں مالکن کے دن و دن بڑھتے احسانات سے اب تشویش کا شکار ہونے لگی مجھے مالکن کی اتنی توجہ اور خیال اندر اندر کھٹک رہا تھا کہ ایک روز مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں ان کے پاس سونے کا کہہ دیا اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر مالکن نے میرا نکاح بڑے مالی سے کیوں کروایا اور وہ مجھ جیسی کم تر ملازمہ کا اتنا خیال کیوں رکھ رہی ہیں میں الجی الجی سی رہنے لگی تھی کہ ایک رات میری آنکھ کھلی اور جن کشافات مجھ پر ہوئے وہ مجھے اندر تک ہلا کر رکھ گئے مجھے اس روز مالکن کی مہربانی کے اصل وجہ پتا چلی تھی میں جو مالکن کی ہمدردی سے مروح ہونے لگی تھی ان کا گھنانا چہرہ دیکھ کر میرے اندر نفرت پیدا ہونے لگی میں سمجھ نہیں پاری تھی کہ مالکن کا وہ گھنانا روح کیسے سب کے سامنے لاؤں اچانک ایک روز مجھے خیال آئے کہ میں اپنے بوڑے شوہر کو ساری سچائی بتا دوں میں اپنی سوچ پر عمل کر کے اپنے بوڑے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مگر تک مجھے جو خبر ملی وہ میرے لئے اور پریشان کن تھی مجھے بتا چلا کہ میرا بوڑھا شوہر بہت عرصے سے کینسر کے مرس سے لڑ رہا تھا اور اب بستر مرک پر ہے میں حق دیکھ رہ گئی میری آخری امید بھی کھو گئی تھی میں چاہتی تو خاموشی سے کوٹھی چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی مگر میں جانتی تھی یہ مالک میرے گھر کا پتہ جانتے ہیں وہ یقیناً میری تلاش میں وہاں تک پہنچ جاتے میں بری طرح فس چکی تھی ایک روز صبح میں اٹھی تو مالکن مسے سے سو رہی تھی مجھے یکتم خیال آیا اور میں نے حمد کر کے مالکن کا موبائل اٹھا لیا مالکن کے موبائل میں مجھے کسی وکیل کا نمبر ملا میں نے وہ نمبر محفوظ کر لی اور ماں کا پاتہ ہی چھپ کر اس وکیل سے رابطہ کیا اور اس سے ملنے کی درخواست کی میری پریشان آواز پر وہ وکیل میری مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا شہر میں رہ کر اب میں اتنی سمجھ دار تو ہو گئی تھی کہ اپنی حفاظت خود کر سکتی تھی ایک روز سے مالکن گھر سے خریداری کرنے نکلی تو میں نے وکیل کو گھر بلوا کر اسے سارا ماجرہ سنانے لگی اس کوٹی کا اصل مالک میرا بڑھا شوہر تھا مگر مالک اور مالکن نے اس کوٹی پر قبضہ جمعیا ہوا تھا میرے اببہ بھی میرے شوہر کے وفدار ملازم تھے اور اس کوٹی اور جادات کے کاغذات میرے اببہ کو میرے بڑھے شوہر نے امانت کے طور پر دیئے تھے مگر اببہ کی اچانک موت سے مالک کو موقع مل گیا تھا اور انہوں نے ہمارے گھر آ کر ہمیں بےوقف بناتے ہوئے ہم سے وہ کاغذات ہتھیا لیے تھے جب میں نے مالک کو نوکری کا کہا تو وہ چونک گئے انہیں میرے بڑھے شوہر کی جادات ہتھیانے کے لیے ویسے بھی ایک قریب کم تر لڑکی کی ضرورت دی مالک مجھ اپنے ساتھ شہر لے کر ان دونوں میاں بیوی نے میرا نکاح بڑھے مالی سے کر دیا وہ جانتے تھے کہ میرا بڑھا شوہر مرنے والا ہے کیونکہ اسے کینسر تھا انہوں نے زید کر کے اس بڑھے کا نکاح مجھ سے کروایا تھا تاکہ اس بڑھے کے مرنے کے بعد اس کی جادات مجھے مل جائے اور وہ دونوں میاں بیوی اس پچاس ہزار کے عوض مجھ سے جادات کے کاغذات پر انگوٹے لگوا لیتے میں انپر لڑکی تھی یقیناً کاغذات کی حقیقت کبھی نہ سمجھ سکتی مالکر مجھ پر نظر رکھتی اور مجھ اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تاکہ میرا بڑھا شوہر مجھے یہ حقیقت نہ بتا دے کہ کوٹی کا اصل مالک وہی ہے مگر اللہ نے میری مدد کی اور اس رات اچانک میری آنکھ کھل گئے اس رات میں نے دیکھا تھا کہ مالکن میرے سرحانے بیٹھ کر اپنے فون پر سربوشی میں اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی اور بول رہی تھی کہ میرا بڑھا شوہر تو اب جلد مرنے والا ہے پھر وہ لوگ مجھ سے اس کوٹی کے کاغذات پر انگوٹھا لگوا کر مجھے کوٹی سے نکال دیں گے اور اکیلے ایش کریں گے میں نے سب سن کر بھی مالکن پر یہی ظاہر کیا کہ میں سو رہی ہوں اور ان کا سارا منصوبہ سن لیا میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی بگر وہ مرنے والا تھا اور آخری سانسیں لے رہا تھا میں نے مالکن کے موبائل سے یہ ایک وکیل کا رمبر نکال لیا اور اسے مل کر مدد کی درخواست کی میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ اگر وہ میری مدد کرنے میں کامیاب ہوا تو میں اسے اس کی فیس بھی ادا کر دوں گی وہ وکیل ایماندار انسان تھا اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے کیونکہ میں اپنے شوہر کی جائدہ کی اصل وارث تھی اسی لئے اگر میں جائدہ کی اصل کاغذات حاصل کر کے اس وکیل کو دوں تو وہ میرا کیس لڑکر مجھے حق دلوا دے گا میں دہاتی ضرورتی مگر اللہ نے فہم و فراست سے بھی خوب نوازہ تھا اب مجھے وہ کاغذات حاصل کرنا تھے بگر مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا انہی دنوں میرے بڑھے شوہر کا انتقال ہو گیا میں اس وقت بھی مالکن کے کمرے میں تھی مالک اور مالکن باہر مصروف تھے میں نے پورے کمرے کی تلاشی لی تو مجھے مالکن کے سامان میں وہی فائل مل گئی میں نے وہ فائل اٹھا کر چھپا دی اور موقع پا کر وکیل کو بلا کر وہ فائل اسے پکڑا دی اس وقیل نے سلدہ سلدہ میرا کیس دائر کر کے مالک اور مالکن پر فراٹ کا کیس کر دیا پولیس نے مالک اور مالکن کو گرفتار کر لیا مجھے میرے بڑھے شوہر کی جائدات مل گئی میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اپنے پاس گلالیا اب ہمارے حالات پلٹ گئے تھے اور میرے بہن بھائی اچھے تعلیمی داروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے یہ سب میری اس قربانی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا جو قربانی میں نے اپنے گھر والوں کے خاطر ایک بھوہ آدمی سے نکاح کر کے دی تھی بے شک قربانی کا عجر ضرور ملتا ہے